مولانا صاحب میں بہت معذرت خواہ ہوں اصل میں گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی دنیا والوں کا سامنا نہیں کر سکتا کیوں میاں ارے مولوی صاحب آپ بڑے ہو گئے ٹھیک ہے ورنہ یہ کیوں جیسا معصوم سوال نہ کرتے آپ کواری بھانجی گھوز بھر کے گھر میں بیٹھ گی سنگینی سنگینی میں بدل گی ہے سمجھ رہے ہیں گھوز بھر کے بیٹھ گی ہے سمجھ نہیں رہے ہیں آپ ہاں میں محلے کی لوگوں سے سن چکا ہوں جہاں تک میری ہی آگداز ہے نکاح تو ہو چکا تھا میں نے خود ہی پڑھایا تھا پھر کیسا گناہ کوئی گناہ نہیں ہاں معاشرتی خودود اور لوازمات ہونے چاہیے معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرتی قوانی اور شرائط کی پاسداری بہت ضروری ہے مگر میان اللہ کے نصدیق یہ جرم نہیں ہے پرائے مہربانی ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں جی بہتر مولانا صاحب آپ کچھ بھی کہے مگر دنیا جینے نہیں دے گی دنیا جینے نہیں دیتی یہ بات یہ بات ہوئی نا ٹھیک کہتے ہو میاں دنیا بڑی عجیب جگہ ہے اسی لئے اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے اور دل لگانے سے منع کیا ہے پہیاں دنیا ایک راستہ ہے اور وہ بھی خاردار ہے میں کچھ دنوں سے تمہیں کچھ کہنا چاہتا تھا تمہارے والد صاحب نے ذکر کیا تھا کہ نہیں مولانا صاحب وہ سب ٹھیک ہے میں سمجھے دیکھو بیٹا قرآن شریف میں واضح طور پر لکھا ہے کہ شکر بہت بڑی نعمت ہے انسان کے سارے مسائل کا حل ہے تم شکر گزار بن جاؤ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تم کسی کے محتاج نہیں ہو سن سکتے ہو دیکھ سکتے ہو بے زبان نہیں ہو بے عقل نہیں ہو بس ایک باپ بننے کے باپ کی بیٹا تب کوئی کمی نہیں چھوڑی شکر گزار اور شاکرین کا بڑی نعمت ہے بڑا درجہ ہے میاں باقی باپ کی بھانجی کے لیے رکھ ستی احسن اقدام ہے اس پہ دیر مت کیجئے گا وہ بڑا پردہ پوش ہے میں آپ اجازت چاہوں گا اب میں اتناچتے ہو ہمسکتے ہو deven committing inflammỹ موسیقی فایی جو کام لطب سالے صاحب تو کی اگر؟ موسیقی